بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس اینڈ ویورز آئی ام آمیر امر اکیڈمی کی جانب سے آج ایک نئی اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ان پیج پر کام کرتے ہوئے پیج کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ رائٹنگ ٹائپ کرتے ہیں ان پیج میں اس کو کیسے آپ زوم ان کر سکتے ہیں اور زوم آؤٹ کر سکتے ہیں اس کی کچھ شارٹ کٹ بتاؤں گا میں آپ کو شارٹ کٹ چیز بتاؤں گا کچھ ٹپس اینٹرکس کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گا نیکسٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ ارسلان حمید کے نام پر بنائی جا رہی ہے اس کی ریکویسٹ پر بنائی جا رہی ہے کہ آپ بتائیں کس طرح سے آپ یوٹیوب پر جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں ورز لکھتے ہیں جو فاؤنٹ آپ استعمال کرتے ہیں وہ کون سا آپ کا فاؤنٹ ہوتا ہے اور کس طرح سے آپ تھامنل پر اردو استعمال کرتے ہیں آج میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے استعمال کی جاتی ہے یہ کون سا میں فاؤنٹ استعمال کرتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل آمر کمپیوٹر اینڈ گرافکس اکیڈمی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر ریڈ کلر کے نشان پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں فرنڈز یہاں پر میں نے سب سے پہلے ان پیج پروفیشنل 2009 اوپن کیا ہے آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا ابھی میں ارسلان بھائی آپ بھی دیکھئے گا کہ کس طرح سے میں یہ جو فاؤنٹ استعمال کرتا ہوں کون سا فاؤنٹ استعمال کرتا ہوں آپ بھی وہی استعمال کیجئے انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت ہی ہیلپ ملنے مالی ہے تو میں یہاں پر کچھ بھی ٹائپ کر لیتا ہوں میں لکھ لیتا ہوں پاکستان پاکستان زندہ باد لکھ لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر جو فاؤنٹ ہے وہ میں آپ کو ویڈیو پہلے بتا دوں کہ یہاں پر جس طرح آپ نے لکھا بائی ڈیفال جو ہوتی ہے ٹویل بس کی ویلیو ہوتی ہے اس کو آپ نے زوم ان کرنا ہے تو آپ نے اپنے کی بورڈ سے کنٹرول پلس اے کا پٹن پریس کرنا ہے تو سیلیکٹ آل یہ شاٹ کٹ کی ہوتی ہے یہ سیلیکٹ آل ہو جائے گا پھر سے آپ اس کو زوم ان کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول پلس ایف ٹین آپ پریس کریں گے تو یہ زوم ان ہوتا جائے گا جتنا آپ پریس کریں گے اتنا یہ زوم ان ہوتا جائے گا اور جیسے ہی آپ اس کو زوم آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول پلس ایف نائن کو آپ پریس کریں گے تو یہ زوم آؤٹ ہوتا جائے گا اس طرح سے آپ اس کو زوم ان اور زوم آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ تو تھی کہ آج کی جو ویڈیو آپ لوگوں کو میں نے بتانی تھی کچھ شاٹ کٹ کیز بتانی تھی وہ میں نے آپ کو بتائیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی تو اب آتے ہیں ارسلان حمید کی ٹاپک کی جانب آتے ہیں تو میں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں یہ جو میں نے لکھا ہے پاکستان زندہ بات یہ ارسلان بھائی میں نے بلکل سمپل فاؤنڈ استعمال کیا ہے نوری نستالیک اس کو بولتے ہیں فاؤنڈ کو یہ میں نے استعمال کیا ہے اور یہی فاؤنڈ میں زب سے زیادہ یوز کرتا ہوں اپنے یوٹیوب پر Κورلڈرا ٹیٹوریلز میں یہی میں فاؤنڈ استعمال کرتا ہوں تو میں یہاں پر یہ دیکھیں میں آپ کو کورلڈرا میں بھی اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں کہ میں یہی فاؤنڈ کس طرح سے استعمال کرتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہی فاؤنڈ ہے وہ جو آپ لوگوں نے دیکھا اور اس کو میں دبل لائن لگا کر دکھا دیتا ہوں یہاں سے اس کی ویلیو میں فور کر دیتا ہوں اور اس کا کلر یہاں سے آٹلائن کو میں وائٹ کر دیتا ہوں پھر اس کی ایک اور کاپی لیئر لی اور میں نے یہاں سے ویلی اس کی ایٹ کر دی اور اس کا کلر جو تھا وہ بلیک کر دیا یہاں پر اس طرح سے بن جانے کے بعد کنٹرول پلس پیچ ڈاؤن کی مدد سے میں نے یہ والا فاؤنڈ استعمال کیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ویڈیو ہم نے کس طرح سے بنائی ہے اور ویڈیو میں جو میں نے فاؤنڈ استعمال کیا وہ آپ لوگ بھی استعمال کریں نوری نستہ لیگ فاؤنڈ ہے جس بلکل سمپل فاؤنڈ ہے اور ہر ان پیج میں ہوتا ہے یہی میں فاؤنڈ سب سے زیادہ استعمال کرتا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ لوگوں کا ابھی بھی کوئی سوال باقی ہے یا پھر اس کے علاوہ اگر کوئی آپ اور بات پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے اسی ویڈیو کے کومنٹس میں آپ کومنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو آپ کے لئے بناوں گا تب تک لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ